لا الہ الا اللہ سیدنا و سلتنا و نبينا و شفیعنا و عادينا و مرسدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بثيرا و نذيرا صلی اللہ تعالی علیه و علیه و اصحابه و اجواده و ذریاته و بارک و سلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا و ربك لا يؤمنون حتى يهکموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم هرگا مما صضيت و يسلمو تسليما و قال النبي صلی اللہ تعالی علیه و سلم لا يؤمن آهدكم حتى آهد ایلیه من والده و بلده و بالناص اثمارین صدق اللہ مولانا العليق نظیم و صدق رتولهم نبي الكریم و لعنو على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی اللہ محمد و لا آل محمد كما طلبت آلا ایبراهیم و لا آل ایبراهیم اینکا حمید مجید اللہم بارکا لا محمد و لا آل محمد كما طلبت آلا ایبراهیم و لا آل ایبراهیم و ایبراهیم و لا آل ایبراهیمhi سید المنسلین خاتم النبیین صفی المجنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب قبریہ حضرت محمد مصطفیٰ سبقہ دسل اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کا احاطہ کرنا جس کا سمار کرنا جس کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں اتنی بڑی ذات پروردگارِ عالم نے بنائی ساری عمر اگر کوئی سناخہ بن کر کے رہے سلطار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزیر کے طیبہ کا کوئی حصہ بھی آدھا نہیں کر سکتا بلاخر سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے آخیر میں آخر کے ایک لفظ کہہ کر اپری جان چھوڑائی بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر سارا قرآنِ کریم آپ کی سیرت ہے ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ اکرام ساری آپ کی سیرت ہے یہ سارے قطب یہ سارے عبدال یہ سارے اولیاء اکرام حضور کی سیرت پاکیزہ ہے یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو سکات دیتے ہو آپ اس میں سلام کرتے ہو یہ کالی کملی والے کی سیرت سیبہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے آپ کی سیرت سیبہ بھی ہے کس کی مجال ہے کہ حق آدھا کر سکیں انشاء کرنایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولوگا مدانِ حشر میں جم مصیبتیں تمہیں گیر لیں گی پریشانیاں تمہیں چاروں شرف سے آ لیں گی ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے اولاد ماں باپ کی نہ بنیں گی بی بی اپنے خامل کی نہ بنیں گی خامل اپنی بی بی کا نہ بنے گا رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو لوگوں اس دن پرے ہوئے میدان میں اس گھبراہت والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں کتنی بڑی بات ہے اس دن کام آئیں انشاءت فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو میرے طریقے کار پر عامل کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے گیا ہے نماز کا نمونہ دیا روزے کا نمونہ دیا حد زکاة کا نمونہ دیا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابواد کا طریقے کار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تُس سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ سن کبرا رضی اللہ تعالیٰ آنکھے شہر کا پرتاؤں دیکھو اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عیشہ جتی کا رضی اللہ تعالیٰ آنکھے حامل کا پرتاؤں دیکھو اگر تمہیں خاندان کے ساتھ میں باہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکی کی اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو ہر مور پہ تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تسلط تمہارے وہ پر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو مسلمان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لیا ہو میں نے ابو جہل عقبہ شہبہ کے سامنے مان کھائی ایمان زندہ کیا پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ کیسے بدل جائیں جو بدل گیا وہ بات نہیں لوگوں نے مرض آپ کو کپڑے سمجھ رکھا ہے سرکی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور یہ نہیں بدلہ کرتا کون بدلے جس طور خوراتا ہو نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بدلے باتا ہو آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے جس مطلب کا مطلب ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا رب کائلات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت ایت لوگ پیدا کیے آپ کی اپنی صیرت کا کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایتی صیرت ملائی آج تک دنیاوی کے مقابلے کی پیدا نہ کرتا کی جورت دیکھیں آپ بہادری دیکھیں آپ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے جنگ یہ بدل ہے نہ ہفتے مسلمان جائی تین پرستک درختوں کے پرسے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی صبح ہوچ کر کے چھیکڑے چھیکڑے ناستے کرنے والوں جاؤں گنبتِ خدرہ کے مکی سے کبھی پوچھ گیا کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے ڈائی برس کس طرح تکے درختوں کے بستے نہ ملے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اور ایک بھی کھنہ والا ہے تھا نہیں جس نے سکھوں کی وجہ سے تین کو چھوڑ دیا ایک بھی نہیں وہ جو سارا عربی کتھا ہو گیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لیا ہے ہمارے بعد اداکہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم لینی لوگوں کے بارے میں وضاحت یہ فرمایا فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردن و لہم عبادن علیم ان کے دلوں میں خوب ہے ان کے دلوں میں خوت ہے ان کے دلوں میں خرجان پڑا ہوئے ان کے دل پر دل ہوئے ہیں ان کے دلوں میں درست و خبار ہے ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں سقائی سچائی نہیں اگر سب سچے ہوتے اس آج دلوالے مسلمان ہوتے آج یوں مردنے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مال بھارا جن پر خدا کا غضب آیا فرمایا اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پر غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لئے زندگ نازل کر دی مسلس کر دی آج مسلمان چھکتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر گندن آتا پھرتا ہے اوپر جا کیا ہے کبھی تو پوچھو کبھی تو بھار کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے بیسری مرسوہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں آج آئیں گے اور ابھی تمہیں تو قسطان کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر لکھتا بھی بتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخان میں کا فکر کرنے والوں رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لئے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک بھیکی کی دو بنا دو بھیکیوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لئے ہر جز پیدا نہیں کیا فرمائے قُل عطی اللہ و رسول میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ 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 پتھر بان سے دکھائی دیتے ہیں تجھے ہر وقت کارول کا حضانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو عرب چاہیے بھوئی اینیا کی دول ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو مانی زندگی سمجھو نابیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ہے تم ملا یموت فیہا ولا یحیاء ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی تو علماء اکرام نے تین دردیں بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاقہ نیزور ہمارے آدمت نبی آدمت نبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار اللہ علیہ وسلم کی اتنی آدمت ہو اتنی آدمت ہو اتنی بلندی ہو اتنی پردری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بار دالت اولاد مادار بیوی سخت و سات چھاک سے زیادہ مجھے حضور کریم اللہ علیہ وسلم اتنی آدمت ہوگا ہے یہ یقین بن جائے اتنی بڑی عزمت ہو یقین مقا کی فرمائے اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیل اول کا مہینہ آرہا تو آپ نے درم ملاد جلسہ مناسب کر لیا چلو حق خدا ہو گیا یا بار ربیل اول کے جلوز کے ساتھ اوہر کے چار گانے کنجریوں کے گانیے یا سن لیے بلے پیش ہو رہے ہیں مسلمان آتا جادی اب کے میری دکان سب سے زیادہ سچی ہوئی تھی اور بدوقت قبیہ بھی سوچا کہ تیری قبر سچ گئی یا برباد ہو گئی بردانے کے سجانے سے کیا بنتا ہے میدان حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بلکمان باردخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پہداری کی تاریخ بلکہ نو ربیل اول ہے اور وفاق میں کسی کا اختلاف نہیں ابو بکر سے دیتے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربیل اول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہوئی تجھے سرمانے چاہیے بلانگ رو رہا ہے تو ناشتہ پھرتا ہے تجھے کب سرم آئے گی فاطمہ تو سہنا کر اپنا دنیا سے رکھتا دھو گیا اس کا کلیجہ تھکا جاتا ہے تو دھول بجاتے بھلتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ ملاتب نہیں عزمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قرآنی کا حکم ہے میرے بحبوب کی عزمت کو برقرار رکھو اپنے سلوں میں ساری کارنات سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے مستداروں سے زیادہ فرمایا کسی جماعت کا فتوہ نہیں جو حردی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مہیان مقرد کر دیا ایک قصوصی مقرد کر دی ایک حد بتا دی فرمایا اولو کو حلقی بھی ماندان نہیں ہو سکتا ہو آدمی جس کے حضیق میری ارزاق اولاد سے ماندان سے بیوی بچوں سے میں اس کے نصیب پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں ہمیں ہمیں اپنی شکلوں کے باڑے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا چاہیے ہماری لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ سلم راضی ہوں گے یا ناراض ہمارے خائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ سلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدیجے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کی پستے چمانے والے مسلمان حضور قریم صلی اللہ سلم فرماتے ہیں میں جو مسحب بن عمر کو دیکھا جو اتنا امیر کھٹا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو سو دونے بدلہ کرتا تھا اتنوں پلین میں چوبہ رہتا تھا حضور قریم صلی اللہ سلم فرماتے ہیں جب میں مدینہ میں مسحب بن عمر کو دیکھا رضی اللہ ایک چادر تھی گرکا نہیں سلوانٹ نہیں درمند نہیں اور تب ایک چادر ہے جو سرسے پیلوں پر لپیٹ رکھی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آسو آگے صاحبی کا یہ لفات دیکھ کر اس میں باہر پیمند لگے ہوئے تھے کھاگانی ملتا پپڑا پھینے کے لیے کانتے چپو رکھے ہیں یہ لیے ہفتے مسلمان قریم مسلمان مدینی صلی اللہ نے مدینے پاک میں مباد لگائی آلہ باہ تُمِ نُورَ بِاللَّهِ وَرَدُولِهِ وَتُجَاہِ تُوْنَ بِاللَّهِ وَرَدُولِهِ وَرَدُولِهِ میدانِ جہاد میں آؤ جب سے مسلمانوں نے میدانِ جہاد چھوڑا ہے نا فلک کی موت مر رہے رسولائی کی موت مر رہے جنمائوں کی موت مر رہا مسلمان یہ جاہد ہو جاہد ہو جاہد ہو یہ قرآنِ قریب میں ہے یہ مسلمان کے لئے اور کس کے لئے تم نے اس کا مطلب جاہد ہو کمینہ تو انہوں نے شادیاں سمجھے تم نے جاہد ہو کمینہ برا کا احرمہ سمجھے تم نے جاہد ہو کمینہ اللہ کو احرمہ سمجھے جہاد بھی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ ان کے رسول کے نام کو بلند کر دو حرمان زوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندازہ لگاؤں ملکان کے لاؤں مکرمہ سارا ساکھوں کا سارے کا سارا مجھرکوں کا مکہ ہے اختدار ان کا حکومت ان کی ادانت ان کی دو کانی تم لیوانے سلحظرم کے غنہ ہمیں رکھے کے سختے دارے کے سلکانے کے لیے سونی سرانے کے لیے لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا عثمہ موجود ہے شہرہ موجود ہے ملین ابن مغیرہ موجود ہے امید خلق موجود ہے عمر ابن حشام موجود ہے ابن لہم موجود ہے سارا مختہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان ملایا تھا جہے لگا ابو سفیان بولے آہ سنا کا آرام مسلمان ابو سفیان بولے آہ سنا کا آرام مسلمان تمہاری قدر کا ہے یہ اسے محلہ نہ کرتا محلہ نہ کھڑا اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترک کر دو اگر تم محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا انکار کر دو ایمان کا انکار کر دو جو کرتا رہائی دیں گی تم دو لوگوں کو اور خوش انحال کر دیں گے تمہیں دیں گے اتنا کی مالوں مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دی دیں گے بہت بڑا آدمی بنا دیں گے آو کالی کملی والے کا دادن چھوڑ کر ہمیں شامل ہو جاؤ آج کا اگر وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنانے سے جاتے بھی یہ مذہبی گل ہو رہے ہیں شیاسی گل ہو رہے ہیں جس نے پڑے لکھے لوگ رہے ہیں شید کو تم پڑے لکھے لوگ کہتے ہو یہ آخر میں مذہب سے چھوڑ ہے یہ تمہیں غلط خلطہ دکھاتے ہیں نہیں مذہب ہو جائے کہ سعبیب کیا سکھوڑتا ہے ایسی جوچ کتنا بولنے کوئی غلط دونوں نے جوانوں کو بار بار کرتا ابو کفیان آو دل کار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں سنگا بار بار کرتا ابو کفیان بولے اوہ کرا گارا مسلمان آوہ آمیدان میں چھوٹو ان باتوں کو تمہاری خطلگاہ ہے یہی سے میں لانا کر جانا تمہیں سونی پہ کڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خود دو رکھو تم کتنے حدین ہو تم کتنے خطا اور جوان ہو اور لو جوان ہو اپنی جوانی پہ کرت کھاؤ اپنے آپ کو بچاؤ مہم دیں گے بڑا بیردیاں دیں گے تمہیں اپنی دونوں لو جوان مجھ کر آئے اللہ غمی کلے میں بھاندی کا پھندہ ہے بھاندی کا پھندہ پڑا ہوا ہے حامل حارمت کا موجود ہے موت حامل مندل آ رہی ہے دونوں کی دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولتی زمانے بھر کماناظر اگر قارون کی دولتی زمانے بھر کماناظر ملے اسلام کے پدلے ہم کھوں عقدے اس پر محبت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں عطاق کے مقابلے میں اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دالت لاتے ہو ہم دالت پہ کھوٹتے ہیں ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے موں پہ کھوٹتے ہیں سلطان مدینہ کے جوٹے مبارک کی توہیل دھاوارا نہیں وہ سنے بھر یہ سمجھدار نہیں سن سمجھدار ہوں دے نا اکھمار لے رہا تھی کمشن یخزے اپنا آج حیرہ پھری سے کون پہا دایا کس نے صوبہ کی باہر ربیع الاول مدنی کریم سلیہ ظلم کی بلادت کا مہینہ ہے وفاہ شریف کا مہینہ چلو اس مہینے میری سوٹنا لو کس نے صوبہ کی اس مہینے میں بذکاری نہ کرو اس مہینے میں چوہ نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں چھوٹ نہ بولو کس نے صوبہ کی میرے خیال نہیں ایک آج نے بھی آئیسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں ہاں سنو دے توبہ کرتا یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی اللہ اکبر جنگ بادر ہے نیہتے مسلمان ادھیار نہیں سواری نہیں اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو ساری فوج کا سامان دیکھو پورے لسکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لسکر کے پاس عظیر کا لسکر ہے عظیر کا انداز ہے کیا کہنا ہے اس لسکر کا جن کے پل میں سواری نہیں سوار نہیں ادھیار نہیں لیکن وہ میدان میں آئے ہیں آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں جب سے تم نے خدا کا دروادہ چھوڑ کر قبروں پر جھکنا شروع کیا خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا اللہ پاک غیرت والے ہیں اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور میرے بندے میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا میں نے قیسروں کسروں کے سہنشاؤں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا فارث والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا اور آج تم مٹی کے قبرج جس ولی کو جس بزرگ کو جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تین کا دنی سے رکھ کر مٹی ڈالنے تھی اور اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو فرمایا آ پھر تجھے جھکنی کی آدھت پڑ گئی اب جھکتا ہی مرے گا مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا تو آرسوں کو دیکھ ان میں امارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی ثان کی بوری عورت نبی ثان کی مائی جب آباد آئی تُؤمنون باللہ ورسولی وَتُجَاہِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آؤں میدان میں جانمال قربان کرو بس آم مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی سیر سے بھانتا ہے بس آم مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی سیر سے بھانتا ہے جان بچانے کے لیے بھانتا ہے ورنہ ایک وقت ایسا تھا صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے مسکین ہے دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا کیسے بلکل مقال مقال نہیں ہے غریب کا جو بڑی بھی نہیں اپنی رحمتِ دعالم سیدِ دعالم جانِ دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ پھیلے پر رکھ کے پھڑمایا تیری ساتھی ہوئی تیری ساتھی کا فکر بن کو بات دھوا نادار ہے میری ساتھی کسی یہاں فرمایا ہے میں کسی ریب آدمی ہوں روٹی نہیں کپڑا نہیں گھر نہیں بار نہیں دھن نہیں دولت نہیں کچھ بھی نہیں میری ساتھی کون چڑے بھلو کان کھول کر حضور کہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساتھی میں کروں گا جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ میں کروں گا تیری ساتھی اچھا جی مجھے کون دے گا شکل کا بھی اچھا نہیں دھنی 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 میرے پاس نہیں ساتھ و سامان نہیں کچھ بھی نہیں فرمایا پہلے تیری مندنی کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کتنا مقدر والا جوان ہوگا جس کی مندنی حضور فرما رہے گا تیری مندنی ماما کرے گا چاچا کرے گا مافی کرے گی نانی کرے گی خالہ کرے گی صحابہ وہ ہیں جن کی مندنیا بھی حضور نے فرمائی ہے فرمایا جا بلا صحابی کے پاس لڑکی ہے مجھے پتا ہے میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے تانی کمری والے نے بھیجا یہ کیا اور جا کر اس نے آواز دی وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرحام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میری ساتھ نکاہ کر حضور نے مجھے پیٹھ جا ہے تیری میرے بڑی کا ہونتا ہے نا اسے مل جانتا ہے میں جاننا ہے جی نعوذ باللہ نعوذ بالعضور میں اگل اللہ کا کی پتا ہے جی میں جل سنو لوں مجھے کم کردہ ہونتا ہے ساتھتان لوگ نہیں سمنا اس لئے یہ اولاد بھی میری نئی حضور کی ہے میں بھی حضور کا میرا مقال بھی حضور کا یہ سارا سارا سامان کالک املی والے کا ہے میرا نہیں وہ چلا گیا راضی ہو کر جا کر نگا دی کام بن گیا فرمایا اچھا اس تیاری بھی کرنا دھوڑی بوتی نگا دی آپ نے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا اپنے پر نہیں کچھ نہیں تیاری کائے گی کرے اللہ اکبر آج کسی رشتگار کو رشتگار کرے گا کسی کو کوئی عزیز آقربہ میں سے کہے گا دوست میں کہے دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکرنا کرنا جتنی لوڑ ہوگے بے سکلے لگے مگر یون و جوان نے فرمایا جا عثمان زرز اللہ تعالیوں کے پاس چلا جا عثمان غلی کے پاس چلا جا جا کر تین سو درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ عطا کروں گا تیرا زامن میں کتنی مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے زامن حضور کریم صلی اللہ علم بنے لے آیا پیچے برسن خریدے کپڑا خریدا جو بری کا انتظام کیا مدینہ کے مزاروں میں خوشی خوشی پھر پہل ہو گئی میری مسادی کا وقت آئی گیا میری بھی کوئی گھر والی بنے گی میں بھی کسی کا خامد بنوں گا اللہ اولاد دے گا وہ اببہ کہکے بلائیں گے میں بیٹا کہکے بولوں گا میں کندے پہ اٹھاؤں گا میں پیار کیا کروں گا جل کی دنیا بسائے پھرتا ہے دورہ دورہ پھرتا ہے یقدم آباد آئی انبیوں فی سبیل اللہ آؤ میدانِ جہاد میں کفر نے اس راہی کو نلکارا ہے اب اس صحابی کو چاہیے کھانا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کہ ہفائیاں کیوے حکم ہیں اے کام میں تو نہیں کرایا ہو یا تو نہیں کرایا آنکھوں میں ساتھی آلا پر اگرام بڑا مہاک تھا میں ہوں تو چلا جا ہوں گیا ہی نہیں کبھی آشک بھی اپنے معشوقوں سے پچھا کرتے ہیں کہ ان کیوے کرام ہیں آشک بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں مدینے کے دکنداروں کے پاس گیا ملت کر کے کہلے لگا جب سے واپس کرلا کپڑا واپس لے لا جوپڑی کا انتظام جتنا خریدہ تھا ملتے کرتا پھرتا واپس لے لا اور کیا بہا تو ہی تیری تو شادی کا پر اگرام تھا کہلے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے تو ملو لاب اللہ ہی و رسول ہی و تجا ہی دون ہی سبیل اللہ میرے رب نے مجھے بلایا میرے پروت دکار نے مجھے بلا لیا کفر کٹ کے آئے کفر اسلام کو مٹا نے آئے میں ساتھیوں میں لگا رہوں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی دی وہ میں نے بتایا نا آسک نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کرے جھوٹے ہیں ہم لوگ آسک نہیں ہیں جھوٹے ہیں فلکل جھوٹ بولتے ہیں آسک یوں کیا کرتے ہیں کبھے برسن واپس کر دی ایک اپڑا واپس کر دیا پیسے بنا ایک گھوڑا پھریدا دلوار نہیں مسلمان مجاردین کے ساتھ ساتھ چلا گیا یوں لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام ساتھ ادھر چلا ہے کہنے لگا میں ایسے شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بولاتا رہے میں سیرا بندے کھڑا رہوں میں ایسے شادی یہ نہیں کیا کرتا آگیاں ہوں میدانِ جیاد میں آگے بڑا پڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جنگھنے میں جا نکلا علماء اکرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں اکسی کے قریب پتر پہ سخم آگئے ہاں آپ کو در کٹ گیا توہید-سلیت ڈاٹ کون حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 جاتا تھا بہنے انگلیوں کے پوروں سے بہتا تھا اب آپ لگی حضور نے پوچھ لیا کہا ہے جب آپ دیا رہتا ہی سیاد میں پڑھا ہے سم سے آگے ہوکی لڑا ہے وہ جریحہ کے جرحن شدید شدید زخمی پڑھا ہے اور دیکھو اس کا مرتبہ ارے مرتبہ تو تمہارے سامنے بھی ہیں ستی ستیس آدمی موٹروں بیٹس جنٹوں میں مر رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں گزمنیوں میں قتل ہو رہے ہیں ایتنوں جوان کا مقدر دیکھو حضور کریم نے فرمایا جنسے کہوں اس کو اٹھا کے لاؤ یوں زمین پہ آپ سے شریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں رحمت والی کون پھیلا دی دولی پھیلا دی زحمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی دولی میں لگ لیا اور مسلمان کوئی اپریجن روم میں مرے گا کوئی اپسیڈنٹ میں مرے گا کوئی کوٹھی میں مرے گا کوئی بنگلی میں مرے گا کوئی بیلی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا قربان جاؤں اللہ والے ہیں بے مقدر پہ تُو آخری ساتھ حضور کی زحمت والی جھولی میں تہور رہا ہے اور یوں لکھا ہے کہ وہ ہوش پڑا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لاکھ رکھانا تو ہوش آیا سوڑا تھا یوں حضور کا بیدار کر کے مسکرانے لگا آپ نے فرمایا کیا بات ہے میری دل کی کمالا پوری ہو گئی میری حضرت پوری ہو گئی میری آرزو پوری ہو گئی میری کائنا تابع دو گئی میرا دین دوریاں دھکانے لگ گیا اور پوچھا کہتے کہ تم میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا سر ہو میرا سر ہو کمالا مختصر تھی ہے مگر کمید کو نہ ہانی کالی کملی والے میری تملہ تھی روخِ انوار تیرا ہو دیگار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں رحمت والی کو تمہیں دم توڑا ہے اور رمیت میں موجود ہے علماء سے پوچھ لیں عدب دیکھو عدب آج تمہیں قرآن کا عدب نہیں دوسری کا عدب نہیں اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھیں اتنا پاکیزہ اتنا ملزہ اتنا مقدس اتنا مطاہر فحمد خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حضرت ہے اور جس کے پسینے کی خوشبوں پہ دو جہان کا عدب خورت کر دیں تو میں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سینڈھی لگوائی آج کل وہ علاج ہتم ہو رہا ہے جیسے چلمہ جوگ لگواتے ہیں سینڈھیوں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں تو وہ خون نکلا ایک پیالے میں چمع کیا گیا ایک جوان کو دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھیکنا میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے بیعت بیعت بی نہ ہو ایسی جگہ گاؤں کے آنا وہ پیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سی لوٹ کے آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانا آیا کہ جی ہاں تو جلدی آ گیا کہ میں ایک ایسی جگہ تو پھینچے نہیں آیا بہتا کہاں ڈالا ہے ارد کر لے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا اس دیوار کے پیچے کھڑا ہو کر اور خون مبارک کا لکم لیوانے کا ہو میں ضمیر پر کیسے بھیج دیتا میں نے تو پی لیا میں نے تو پی لیا ہمارے جا ہاتھ گستوں پہ جہنم حرام ہو گئی جس جس میں میرا خون چلا جائے اُن خون والے کمی جہنم میں نہیں جاستے صحابی کا آخری وقت آیا دم نکلنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلچ کر اُچھٹ کر رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چیرہ رکھ دیا حضور کے قدموں میں دم نکلنے لگا ایسے کامیاب لوگ تھے اِسْتَانَا اُمْ اَمْ مَعَنَا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کی بوڑی عورت آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اہد والے دن جنگ اہد کے موقع پر جس میں عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیارہ چکڑے کیے گئے اور آپ وہ دھکا دے کر غار میں گرایا گیا آپ کے چو سندانے مبارک شہید ہوئے چیرہ انور زخمی ہوا مدینہ میں خبر اُرازی گئی کہ رحمت اگوارم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نبی سال کی موری عورت مدینہ سے باہر نکلائی اُمْ اَمْ مَعَرَا لوگ کھنے لگے دادیل آجا کدھر چلیئے اُمْ اَمْ اَمْ اَسْتِرَا کدھر کا پروغرام ہے گستہ اللہ فائی کا نبی تیرہ کام و شوہر کا خیال آیا اسی مدان میں اسی جیاب میں شوہر بھی شہید ہوا بیٹا بھی شہید ہوا بھائی بھی شہید ہوا کتہ نبی تیرہ نبائی کا نبی تیرہ کام و شوہر کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہے یہی لگ پر سوال آیا اور ایک سے کہتی ہے آہ لابا میرے آقا کی خیریت بتاؤ اور باہر پہ چاہتی ہے پھر گرتی ہے پھر چاہتی ہے آج ایک کو بڑھتی ہے پھر سانی کا عالم ہے ایک ایک کو کہتی ہے اور قابلے والوں اور نسکر والوں اور مدینے والوں اور مسلمانوں کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کام کام لیوانے کی کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کام لیوانے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت لہو جانے کی مجھے بیر آنکھوں کی صورت دکھا دو میں بڑھت ہو جاؤں گی سارا خانتان سعید ہو جائے مجھے جارت کراتو مجھے ندارہ کراتو میں اس مدینی کریم کے تہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں بڑھتی کائنات نے اس میں کھائی ہے عزمت نبی عزمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ کی ایک نبیت عالی عورت کے دل میں کتنی ہے اسے پڑھوانی یہ اس بات کی خانتان مجھے پڑھوانی بڑھا پڑھوانی اور قرآن جان جب حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے گئی بڑی مائی بڑی عورت جب حضور کے سامنے گئی آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے تیرے چار وشتی دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے حضور کا سامن پکڑھ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے میرا سلامت ہے مجھے کوئی غم نہیں آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے مل جائے حضور کریم فلی صلی مل جائے سوز وغداب مل جائے حضور کی جارت کا جذبہ مل جائے سنت کو فاظن بھی شکر کرنے کا عمل کرنے کا افتیاب بیتا ہو جائے یہ سب سے پہلی آنافت ہے مسلمان یہ کوئی آماری مسلمان نہیں صدق مسلمان ہے انساء فرما آمد اکریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتنے حالات بگر جائیں گے ثبت کو آدمی مومل ہوگا شام کو مہت آئی تو جنادہ کافر کا اٹھرا ہوگا اتنے بگریں گے لوگ اتنے بگریں شام کو چھوئے گا ایمان دار ثبت تو کافر بنا گا اٹھے گلمے کی پرواہ نہیں نماز کی پرواہ نہیں برانی کریم کی پرواہ نہیں درست ہمیں نطیب نہیں کم سے کم سوتے وقت ایک سو مرتبہ درست نہیں پڑھ لیا کر لگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے دید آتی ہے جب کر دنیا کے نغاتے نغاتے دن میں تو اخبار پرانی جات تھا بس میں سوتے وقت اخبار پڑھ سکتا اللہ میں اگر سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا اللہ میں جلدی ہو 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 جلدی جلدی میں بیٹھ لو کیا زندگی رکوفوں والے زندگی کس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتے ہوا گرتی تھی نا پچھلوں سے کئی آکے پکڑتے تھے کہے لگی پکڑو وقت لو میرا فکر نہ کرو جو میرا جذبہ ہے اس سب کر کرو کوئی پانی کھلا 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 امی 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 صحابہ تیرا زخم کھائے ہیں حضور کی پیرے داری کرتے 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 پیار اپنے کندے پیار بدل پیار حضور کی پیار حضور کی ذات کی داری کرتے کرتے تیرا سے کھائے ہیں ادھمائی مگا کہ صحابہ اکرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندے پہ اٹھا اٹھا کر پانی پہ جاتی تھی میں پچی تھی صحابہ اکرام بار بار سوچتی تھی آقا اجازت دو اجازت دو میں پانی پناوں گی تین پکڑ گی میں لوجوانوں کی خدمت کروں گی تیرہ زخم کھائے ہے تیرہ بتا ہے تیرہ زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنہ تھی کہ شہید ہو جاؤ میں تو وہاں سے آگئی میں تو وہاں سے آگئی ہرمای موت تیری شہادت والی ہو اتنا بڑا جزبہ اتنا بڑا شوق اتنا بڑا شوق صحابہ اکرام کرتے امی امہ رہا پانی لاؤ بھائی کوئی سر پہ چھو کر رہا ہے سر کرو بھائی بھوڑی امہ ہے کہ لگی سر بھائی بھائی پانی واری مت لاؤ چلو کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کون والے کی میری سر سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت تر وہ جو خبر اُڑ گئی تھی کہ حضور صحیح ہو گئے کہتی جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ دو میں پانی نہیں پیتی میں بیٹھ کے لئے تیار آج ہم مسلمان ذرا برابر دی پتلنے کو تیار دی تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان عرض کیا کہ سم سے پہلے عظمت النبی عظمت النبی یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو نہ بادشاہ کی ہو نہ کورنر کی ہو نہ جاندی کی ہو لوگ یہ خطوے تقوے والی بات نہیں ہر آدمی اپنے والے کی کولی کی خبر میرے دی گ جاتا ہے خوزنے والی بات ہے کبھی سوپے وقت تُو نے دھندے ہاتھ کبھی نہ مارے کہ یار میرے ستر سال کی عمر ہو گئی ہے مجھے ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی کبھی تُو نے دھندے ہاتھ نہیں مارے تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور حضور کی تابع داری اتنی کرو اتنی کرو کہ میدان حشر میں آقا خود بلائیں آگا تو میرا ہے میں تیرا ہوں اللہ سب کو دین احمد صلی اللہ صلی اللہ کا خادم اور غلام بنائے بنائے آگا 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 آگا